میرے نوجمان بھائی، چھوٹے بچے، گناب خان، امیر باس خان سیال صاحب، احمد علی خان سیال صاحب، ناصر خان بلوی صاحب، رانت تقیر، سادے بھائی صاحب، نظر سرگانہ صاحب، باقی سارے سہبان، احمد علی خان سیال صاحب، سردار عمران خان سیال صاحب، سارے سردار سیال صاحب، جتنی قومد لوگ مجود ہیں، اسلام علیکم، صاحب تو پہلے تھے، احمد علی خان سیال صاحب، 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 کہ حضرت قید اعظم اور ساڑھے بزرگاں ساڑھیاں لا زوال بزرگاں دی قربانیت باد اکیتا حاصلات ہیں اور آج کسی کے لیمٹ آزاد آنا سوکھ دا سانس لے سگنے ہیں یہ دی قیمت یا ریئے وہ اثنی ادا کی کیلکے ساڑھے بزرگاں دا تھا میں شکت میں شکت کہ میں اس حوالے نال مبارک بات بیش کرے ساں کیونکہ آئی ساڑھا بزرگاں انہ دو ہاں خوشی ہیں دے موقع تھے مبارک بات بیندی ہویاں نال یہ میں فضائل تو بہت مسائب ہوندے ہیں انہیں آر نال افسوس ہوئی اور پرزور وضا مت خیصاں جیڑے ساڑھی امامہ بہنہ اور کشمیر دے بچ انڈیا نے اس موقع تھے جیڑا قدم اٹھایا ہے وہ نہیتی قابل نفرت اور قابل مزامت وہ دی پرسور مزامت دوسری گالہ ہے کہ کشمیر دے حوالے نال دیمے میں خان صاحب پہلے دستہ ناصر خان صاحب بڑی مفصل اس تو بات ضرورتی محسوس نہیں ہوندی اور یہ تنی ہسٹری میں دستہ سانتہ فتح ہی کونیا ہے لیکن دو چار گلان محلے دے بچ یا دوسی اس تو ودہ ہوتاں موزے دے بچ مورزلے دے بچ مورسوبے دے بچ مورد مولک دے بچ مورد دنیا دے بچ مسلمانہ دی جیڑی خاص خاصیتیں جیڑی اللہ تعالی دی طرف ہوں اور ساڑھے پیارے نبی دی طرف ہوں کہ ساڑھے نال کوئی زیادتی ہوئے تو مسلمان بھامے فلسطین دوست دووے بھامے کشمیر دووے وہ دے دل درد ضرور ہوگا مورد شاہد افسوس اس قلدہ ہے کہ اسی انہ دلنٹوں یا انہ روایات تم ہٹ دے میں ساڑھے جیڑے امامہ پاکہ نے قربانیاں دیتی ہیں انہوں نے کوئی اپنی ذات واسطے نہیں دیتی ہیں اس پوری دنیا واسطے اس سے لے شہر اتنی فوجوی بھی نہیں بڑے تھوڑے کافلے نے قلمہ حق آج میں سکندر دا راجہ پورس آئی دی جنگ دا میں ایک قصہ سنیا ٹی وی تھی راجہ پورس آئی دا جنگ اس واسطے نہیں لڑی وینڈی کیوں ضرور جیتی بھی جنگ اس تو لڑے وزیدی ہے کہ اپنا حق جت لئی بھی اگر تسی اپنے حق واسطے بولنے بھی نہیں یا اپنے حق لینڈ واسطے کوشش بھی نہیں کرتے تب بڑ جنگ دا کوئی فیدہ نہیں ضروری نہیں کہ تسی جیتتا ہو جیوے کے اس تو بڑی مثال اور کر دیئے کہ امام پاکہ اپنی قربانیاں دیتی ہیں اپنی گیانا دے اور اپنے بچیاں دے نظرانے پیش کر دیتے ہیں مرزہ رہتا ریکھو تو اکھیوے بھائیو تم وہ شکست ہو گئی لیکن انفیکٹ شکست نہیں ہوئی شکست تو انہانو ہوئی ہے انہا با نا اسے دین میٹ گیا انہا دی ران دی دنیا تک بھی نا دی آکھر دا مطلب ہے ہن ساڑی میرا ایمان ہے کہ جیڑا مسلمان ہے اور بالخصوص پاکستانی کیوں اسی اس مرلے چو گزرے ہویا اسا میں انڈیا جو انہیں ہار بکھ رہے ہویا جو میں کشمیر آج بکھ رہا ہوں انڈی کوشش کر رہا ہے اسی انہوں نے دردرو دوئے انہوں نے زیادہ محسوس کر سکتے ہیں آکھر دا مطلب ہے کہ جتنی عوام اور جتنا مسلمان اور پاکستانی جو مجود ہیں میرا ایمان ہے کہ کسے لوئی اس درد کو خالی نہ ہو سکتے ہیں لیکن افسوس ہے بساڑی وقت حکومت جڑا کہ نمے پاکستان دا نال ہے کے آیا اس ہنو آئی بچھے شید پشمیر اس نمے پاکستانی جو ازاد ہو ویسے میں نو لگ دا ہے جی اگلے ہی دی بیچ آیا تھا جو بسم اللہ کر کے آئین پاکست کی آیا تھا نہیں کسے دی جورت ہوئی بھا میں مرشلہ بھی رہے چمہوریت بھی رہے پرانے پاکستان آلے بھی رہے مرشلہ بھا میں مرشلہ بھی رہے اوہ تشریف لائے آیا انہاں نوے ہزار بندے نو ہینڈزاپ کرا دیتا ہے ترونے دے سامنے تریخ کا باہر اوہ ترے ساڑا عددہ بلک چلا گے عددہ بازو چلا گے ٹھیک ہے جانا ہے میں نو پیدا کران دیتا سامنے ہاں ہی جاتھ کے کلائی ہمات ہینڈزاپ نہ کرا بہت نو قبول کر لئی اتھے بے غیرتی دے ثبوت دیتا جڑے کے پوری دنیا دے بیش ساڑی صبح کی ہوئی گل غلط ہے جڑے حقائق نو نہیں مندے یا تاریخ نو یاد نہیں رکھ دے وہ گٹور نہیں سکتے اے حقیقت ہے یا نہیں دو اے ابن عزی صاحب تشریف لائے آیت ادھا کشمیر دے اے ہی دے نوے پاکستان دا مطلب ہے ایک رضیر خارجان ساڑے گواہ ڈشاہ ممبوز گریش وہ صرف گپہ آنگ دے بڑھ یہ سون یہ گپہ پر رہے کی میں مرید دا نو کہہ رہا لے بندہ وہ جو بھی گپہ ٹھے جار تھا وہ فرمائنے پر رہے ہیں کشمیر دے بین جنے سلامتی کونسل ہے تو آساڑے باستے ہار لائے کے تھے کوئی نہیں بیٹھو بھائی کافر کدی یہودی کدی مسلمان باستے ہار لائے کے بندہ ہے اسا ہار انہوں نے دے کل کھو کے اپنے گاٹے پاہنے جو تسی لڑنگ تو پہلے تو آڑے گوڑے ساتھ دے 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 تے شکست خردہ ہو چکے ہو کہ کام از کام ساڑے جذبات نو مجروبت کر رہے ہیں اسی آخری دم تک لڑسا ہیں اور میں نو پیدا کروں دی قسم حکومت وقت پر فوجی جازت دے ہی تو ایسا پاوڑے نہ لی لگے بھی ساتھ یہ ساڑے جذبات ہیں کیوں یہ ایسا جڑا ایٹم بم بنایا تھے دلیوں دے ایسا فٹا کے کار دکھتے ہیں بیسا ایٹمی طاقت مان گئے ہیں تیجے میں اپنے پین دی دانتی نہ بچا سکنا میں اس بامل کے لانت بیجلی میں اپنے پیرا دی اکھان دی بیدائی بچا سکنا میں اس بامل اچھو گنا میں انو ڈرینگ رومے جا رکھنا ہے اور میں پیدا کرال دی قسم ہے یہ حکمران ہو یہ جوڑ جاویں یہ ایک دیارے میں چاہتے ہیں میں انو ڈرینگ رومے جو آخران پر میں بگا ہوا ہے میں ہی چیزیں کہنا نہیں کر دی یہ پیدا کرال دکھتے ہیں میں بنیاں چھوڑنا جا رہا ہے ہر شاہ دی سا گیڑا بہت دو اوڈر دینا سا مسلمان کردے ہی لیں کیوں ساڑے اٹھے راب دا تکوا نبی دا طاقت تے امامہ پاکہ دے قربانی آسان درات سکتی ہے پوستو باد ایک میرے بھائی روکیسٹ کیتی ہے یہ توڑے وزیرنوں تے دو اوڈر سا کیا بولنا کوئی دی میرے بھیرہاں اور پیدا کرنا دی قسم ہے اور بولنا آنٹا ہی لیں ابھی اچھا رکھا میں نہیں میں گھر پورا گھر چھوڑا ہے اے بھی رکھویسٹ میرے بھائی کریں واپس لائے تھے اوہ سوویٹھیں اوہ نجھے لیں آمدہ نہیں بول لے کی دوئی گا لے تیڑا پینڑا جان دو اوہ دے بڑا کی دو جان ایک اور رانے دی بیرادری ہے اوہ رانہ ببلو اوہ کیڑی ام نے دھون لگا کھلو پہ ہی اوہ بھی اوڈاڑی لاغ برے دے ہی مہین پھر اگڑا کار دے ہی بیری طاقتاں گی نک واپس الرحل روان اوہ رانہ بھیت بہٹھایا من لکہ نکافہ یاییسی تیسی دی بیسی تیسی رانہ مین و منگو دفر کوئی دیاں دا چن پیوانا اتوو بدا میہتا ہنانو وزیر اعلیٰ دے کولو شیخان دے کلیہ دو مچانے والے ہیں اور دیمانے تو کی دیو با ایم سے دیجانے گیل اتنی کی تکار جتنا فضل تھر لاتی چاہا کیا جب پدا امنا پاؤندا کھندا انہاں دے گامر کو سلاما رانے دکھوئیر دیدیا سلاما انہاں دے ایک سبانی فرلی نمی نمی کو گار را لیٹویا کے کوڑی دے چکے شکل دے چلی لیاتے شہر جا یہ باچک آجکے صاحب ساڑی زبان بہت علمی اگل ذرا ہوش نال بول لی میری اتنی قوم میاقت اللہ تیری سلوانی میں سے کہ تیرے بیچے دی بڑی کاری ترپان لاغ سر میں لڑا پا بڑا اس وستہ میں تن کبھی کرنا ہوں تیرا بایا ہی نہیں اپنی حیثیت سے اوقات مطابق مولا میں نے پیدا کر رہا دیکھا سمجھئی یہ سیال پچھلے میں لڑا بڑا دیر تیرہ سیڈ بھی پر کسے نہیں بڑا بڑا رانے ہرایا بھی یہ بس تا اوقات چرا بھی نہیں نہیں تب مدان کھل لائی بیڑ کھل لائی تیرے کو لیکت دارے سردگو الفقیرہ دی اگر ہٹی اس وستے بھائی اسی خون دا آخری کترہ 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 سنانوی اگل آکے اور آپ بھی رد شانہ پشانہ کھلوکے کترہ انہاں عفاظہ دلال تمام بھائیاں بھائی جنہیں میرے گھر تے شریف لایا ہے اور اس باوکے تے کشمیریاں لوگ جیتی کا پیغام تھا حکومت بھکت اور دنیا لوگ پیغام تھا کہ اسی اپنے بہن بھائی میں نے آلا اور اسے کٹ کیتا ہے میں تہہ دل کو تمام حضرات شکریہ شکریہ